ارے تمور تم نے یہ کیا بے وکوفی کر دی آخر تمہیں بالکل نہیں آئی اتنا بڑا قدم اٹھانے سے پہلے تمہیں سوچنا چاہیے تھا تم کیسے اتنی غلط فہمی میں رہ سکتے ہو کہ تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا ارے سونیا کو ہاتھ لگایا ہے تمہیں سونیا کو تمہیں یہ بات تو تھوڑی سمجھ نہیں چاہیے تھی بھئی لیکن جی اس نے بالکل ہی اندے دند یہ کام کر دی ہے یعنی کہ دشمنی میں آ کر اس قدر وہ بندہ نیچہ ہو چکا تھا کہ اس کو کچھ سمجھ نہیں آئے کہ اس کے ساتھ کیا برا ہونے والا ہے خیر آپ آنکھیں تو دے سکتے ہیں سونیا کی ماں کی کہ کس قدر کھل چکی ہیں اور وہ بار بار ایک ہی بات کہہ رہی کہ بس ایک دفعہ یہ بندہ میرے ہاتھ لگ جائے تو اس کا میں ہشر نشر کر دوں گی میں اس کو بالکل بھی نہیں چھوڑوں گی میری سونیا سے بڑھ کے میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے اس نے کیسے یہ بات بلا دی کیسے یہ اپنے ذہن سے یہ بات نکال سکتا ہے آخر اس نے کس سے بنگا لے لیا جس پر آپ دیکھیں گے کہ اس کا باپ سونیا کا کہتا ہے کہ ان سب باتوں کا کوئی بھی ابھی فائدہ نہیں ہے ان باتوں کو فیل حال سکپ کر دیا جائے اور اگلا معاملہ دیکھا جائے آگے سے وہ کہتی ہے کہ آپ نے ابھی مجھے نہیں سمجھا کہ آخر میں کیا کر سکتی ہوں آپ دیکھے گا تیمور ایک دفعہ مل جائے میں اس کا ایسا کیمہ بناؤں گی ایسا کیمہ بنواؤں گی کہ یہ ساری زندگی یاد رکھے گا میں کبھی بھی اس کو معاف نہیں کروں گی خیر فیل حال آپ دیکھیں گی کہ حمزہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں پوپو جان میرے دل میں کیا مسئلہ ہے کہ مجھے ایسا لگا رہا ہے کوئی ٹینشن بنی ہوئی ہے کوئی پریشانی بنی ہوئی ہے جس پر اس کی پوپو کہتی ہے کہ بیٹا تمہارا وہم ہوگا کچھ بھی نہیں ہے دیکھو اب تو تمہاری جان چھوٹ چکی ہے اس جگنو سے اور اس کو بالکل دماغ سے نکال دو لیکن جی وہ سونیا کو نہیں بھلا پا رہا اصل حقیقت یہ ہے کہ سونیا ابھی بھی اس کے دل میں ویسے ہی ہے جیسے پہلے تھی اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں اس کو کبھی بھی نہیں بھول سکتا ہوں کہ جگنو جو ہے وہ اپنے گھر میں کافی منت تبلے کر رہی ہے اور کہہ دیئے کہ مجھے کچھ روز کے لیے در رہنے تھے کیونکہ میرے پاس کوئی ٹھکانہ باقی نہیں گا دوسری تب سونیا کی ماں کو آگ لگ چکی ہے کیونکہ جس طرح سے اس نے آگ لگانے کی دوسروں کے گھروں میں کوشش کی ہے آج اس کے اندر خود وہ آگ چل کر رہی ہے کیونکہ اب اس کو سمجھ جائے گئی ہے کہ اس نے جو کچھ کیا تھا سب کچھ اسی کا نتیجہ ہے اپنی بیٹی سونیا کو ڈونٹے ڈونٹے وہ پاگل ہو چکی ہے اور کہتی ہے کہ میں نہیں چھوڑوں گی جس نے میری سونیا کی آنکھ میں ایک آنسو بھی لایا یعنی کہ سونیا کو وہ گھر بسانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اس قدر زلالت ہو کی یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی اب چاہ کر سونیا کی ماں کو اس چیز کا انتازہ ہو رہا ہے کہ اس نے حمزہ کے ساتھ بہت غلط کیا وہ تو اس سے اتنا پیار کرتا تھا اور میں نے پیسے کی موازنے کر کر کے اپنی بیٹی کے گھر کا بیڑا گرر کر دی ہے مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے حمزہ کے پاس جا کر اسے معافی مانگنے چاہیے تھی ابھی یہ بات وہ سب کے سامنے تو نہیں کہہ رہی لیکن دل کی دل میں اسے ان سب باتوں کا احساس ہو رہا ہے لیکن اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں رہ گیا ہے دوسری طرف حمزہ بھی بالکل اکیلا ہو چکا ہے کیونکہ وہ جان چکا ہے کہ یہ جگنو صرف اور صرف ایک دوکہ تھی اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھی لیکن سونیا کی یاد کو وہ ایک پل کے لیے دل سے نہیں بلا پا رہا ہے وہ جانتا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے سب کچھ غلط تھا اس لیے اس کو کسی کی بات بھی یقین نہیں کرنا چاہیے تھا اور ایسا ہی ہوا اس نے یقین کیا تو اس کی ہر چیز ختم ہو چکی تھی خیر آپ دیکھیں گے کہ سونیا اب اندر ہی اندر کٹی رہتی ہے کیونکہ اس کو سمجھا گی ہے کہ اس نے غلط کیا ہے جو اس کے ساتھ غلط ہو رہا ہے اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تھوڑا تو یقین کرتی تھوڑا تو اعتبار کرتی لیکن اس نے بلکل کسی بات کا اعتبار نہیں کیا اس نے وہی دیکھا جو اس کو دکھایا جا رہا تھا جو اس کو بتایا جا رہا تھا لیکن اس نے اپنے دماغ سے کچھ بھی نہیں سوچا یہ اس کی سب سے بڑی گلتی تھی ٹراما سیرول بے حد کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ اب جھکٹوں کی ساری سلیت کھل کے سامنے آ چکی ہے اس کا یہ روز روز کا رونا ڈونگ سب کچھ ختم ہو چکے پہلے تو اس نے گھر کا محور اتنا سخت خراب کر دیا تھا کہ اس کی پوپو اس سے تنگا چکی تھی اور کہتی ہے حمزہ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ پا رہی کہ آخرت یہ لڑکی چاہتی کیا ہے دیکھ لینا دال میں کچھ کالا ہے اور ویسا ہی ہوتا ہے جناب کیونکہ جیسے ہی یہ لڑکی کے سارے پول کھلتے ہیں تو یہ کہتی ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی جس پر حمزہ اس کو کہتا ہے کہ تمہیں میں کبھی اس چیز کے لیے معاف نہیں کروں گا تم نے جو کیا مجھے اور سونیا کو دوڑنے کے لیے یہ بہت ہی غلط کیا ہے اس چیز کی معافی تمہیں نہیں ملے گی جس پر جکنو کہتی ہے کہ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں آخر میں کہاں جاؤں گی میرے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے مجھے سمجھ ہی نہیں آ پا رہی ہے کیونکہ میں جانتی ہوں کہ جیسے ہی میں گھر جاؤں گی وہاں پر بھی مجھے کوئی نہیں رکھنے والا اس لیے بہتر یہی ہے کہ ذرا میرے اوپر رحم کیجئے اور مجھے یہاں سے مت جانے دو کیونکہ میرا اور کوئی ٹھکانہ نہیں لیکن حمزہ کہتا ہے کہ اس گھر میں اب تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے تمہیں یہاں سے جانا ہی ہوگا اس پر اس کو دکھے مار کر وہاں سے نکال دیتا ہے اور جیسے ہی دکھے مار کر نکالتا ہے تو گھر آ کر دیکھتی ہے کہ اس کو کوئی بندہ مون نہیں لگا رہا ہوتا ہے اور سارے کہتے ہیں اب حمزہ کدھر ہے اب بتاؤ کیا ماجرہ بنا اب تمہیں یہاں پر معافی نہیں مل سکتی اب تمہیں واپس ہی جانا ہوگا حمزہ کے پاس جس کو سن کر وہ کہتی ہے کہ میرے اوپر رحم کیجئے کیونکہ میرے پاس اب کوئی ٹھکانہ نہیں رہا میں جانتی ہوں کہ میں نے غلط کیا ہے لیکن یہ چند ہی دنوں کی گیم رہی اور زیادہ مزید انہوں نے ڈرامے کو لٹکایا نہیں ہے خیر آپ دیکھیں گے کہ حمزہ کافی پریشان ہے بہت اداس رہنے لگ جاتا ہے کیونکہ اس کو پھر دوبارہ سے دھوکہ مل چکا ہے لیکن وہ یہ نہیں جان پایا کہ اس کی سونیا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیونکہ اگر سونیا کا اس کو پتا چل جائے تو وہ تو سب کو ہی ختم کر دے خیر آپ دیکھیں گے کہ جگنو جو ہے وہ اپنے گھر میں کافی منت ترلے کر رہی ہے اور کہہ رہی کہ مجھے کچھ روز کے لیے درہنے تھے کیونکہ میرے پاس کوئی ٹھکانہ باقی نہیں گا دوسری طرف سونیا کی ماں کو آگ لگ چکی ہے کیونکہ جس طرح سے اس نے آگ لگانے کی دوسروں کے گھروں میں کوشش کی ہے آج اس کے اندر خود وہ آگ چل کر رہی ہے کیونکہ اب اس کو سمجھ جائے گئی ہے کہ اس نے جو کچھ کیا تھا سب کچھ اسی کا نتیجہ ہے اپنی بیٹی سونیا کو ڈونٹے ڈونٹے وہ پاگل ہو چکی ہے لیکن سونیا کی ماں نے بھی اس کا وہ حشر کیا ہے تیمور کا وہ اس کے پیچھے لگ چکی ہے پورے طریقے سے اور کہتی ہے کہ میں نہیں چھوڑوں گی جس نے میری سونیا کی آنکھ میں ایک آنسو بھی لایا یعنی کہ سونیا کو وہ گھر بسانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اس قدر زلالت ہوگی یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی اب جا کر سونیا کی ماں کو اس چیز کا اندازہ ہو رہا ہے کہ اس نے حمزہ کے ساتھ بہت غلط کیا وہ تو اسے اتنا پیار کرتا تھا اور میں نے پیسے کی موازنے کر کر کے اپنی بیٹی کے گھر کا بیڑا گرک کر دی ہے مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے حمزہ کے پاس جا کر اسے معافی مانگنے چاہیے تھی ابھی یہ بات وہ سب کے سامنے تو نہیں کہہ رہی لیکن دل کی دل میں اسے ان سب باتوں کا احساس ہو رہا ہے لیکن اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں رہ گیا ہے دوسری طرف حمزہ بھی بالکل اکیلا ہو چکا ہے کیونکہ وہ جان چکا ہے کہ یہ جگنو صرف اور صرف ایک دھوکہ تھی اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھی لیکن سونیا کی یاد کو وہ ایک پل کے لیے دل سے نہیں بلا پا رہا ہے وہ جانتا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے سب کچھ غلط تھا اس لیے اس کو کسی کی بات بھی یقین نہیں کرنا چاہیے تھا اور ایسا ہی ہوا اس نے یقین کیا تو اس کی ہر چیز ختم ہو چکی تھی خیر آپ دیکھیں گے کہ سونیا اب اندر ہی اندر کرتی رہتی ہے کیونکہ اس کو سمجھ جا گئی ہے کہ اس نے غلط کیا ہے جو اس کے ساتھ غلط ہو رہا ہے اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تھوڑا تو یقین کرتی تھوڑا تو اعتبار کرتی لیکن اس نے بالکل کسی بات کا اعتبار نہیں کیا اس نے وہی دیکھا جو اس کو دکھایا جا رہا تھا جو اس کو بتایا جا رہا تھا لیکن اس نے اپنے دماغ سے کچھ بھی نہیں سوچا یہ اس کی سب سے بڑی غلطی تھی